سکول پندرہ سبٹمبر کو کھلیں گے کے نہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن جی بین اور سبائی ہماری جو تعلیم کے غزراء ہے ان کی میٹنگ ہے ساتھ تاریخوں اس میں آمیں کوئی حتمی فیصلہ کریں گے اور لیکن ہمارا فیصلہ جو ہے ہم تو تعلیم کے شعبے سے ہیں نا اور ہماری خواہش ہے کہ سکول کھلیں لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ جو ہیلتھ ایڈوائیجری ہے وزارت سہت کی طرف سے اس پہ ہمیں چلنا پڑے گا لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ کو ہم ایک پلان کے تحت سکولوں کو کھولنا شروع کر دیں گے لیکن فائنل فیصلہ ہیلتھ کا ہمیں میسٹری آف ہیلتھ ہے سر کمیٹی میں ہم نے بریفنگ جو دیا اس میں یہ کہا ہے کہ بیس پرسنٹ جو فیصلیں لے رہے ہیں آپ کے فیصلے کے باوجود بھی اس میں آپ نے کہا ہے کہ اس معاملے کو دیکھنے تو سکولوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ وہ بیس پرسنٹ فیسیں کام لیں گے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی صدقہ رسید ایسی موجود ہے کہ کسی سکول نے فیس زیادہ لی ہے تو وہ پیرا کوئی ترخواست دے اور اس پہ کاروائی سر ایک چیز اور بتا دیں یہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ چونکہ ابھی فیصلہ ہونا ہے ہیلتھ کمیٹی کے ہیلتھ مینسٹری کے مشاہورت کے بعد کنوں کا کیا طریقہ کار ہوگا بچے کس طرح ایک وقت میں ساری کلاسز میں آنگے کیونکہ رشت ہوتا ہے بچوں کا اسی لئے میں نے ارز کیا نا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہم کھولیں گے تو اس کو سٹیگرڈ طریقے سے کھولیں گے یعنی کہ ایک دن پہلی تیسری پانچویں آٹھ ساتویں آ جائے دوسرے دن دوسری چالتویں شہویں اس طرح ہے تاکہ ایک دفعہ رشت جو ہے وہ بہت زیادہ نہ پڑے لیکن یہ پورے ایس او پیز جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہی سکول سر اس حکومت نے پہلی دفعہ یہ اقدام اٹھایا سر تاریخی کے جو تعلیمی نساب ہے وہ ایک ہوگا سر کیمبرج کو کس طرح سے ہنڈل کریں گے ہمارا سارے سکول جو ہیں وہ جو حساب ہے وہ سارے سکول اس کو ڈاپ کریں گے تینکی سرے